ناظرین سعودی والی اہت محمد بن سلمان صاحب کا دورہ شروع ہو چکا ہے اور بڑے ہی پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا خود پرائم نیسٹر وہاں پر موجود تھے آرمی چیف وہاں پر موجود تھے بظاہر دیکھا جائے تو اس میں مفامت کی اسی طرح سے یاد داشتوں پر دستخط ہیں جس طرح کے عام طور پر ایک ملک کے کسی اہم شخصیت کا دوسرے ملک کا دورہ ہوا کرتا ہے یا دو سربراہان مملکت کی ملاقات ہوا کرتی ہے تو جس طرح سے مفامت کی یاد داشتوں پر دستخط ہوتے ہیں ویسے اس میں بھی ہو رہے ہیں کچھ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں کچھ کاروباری معاہدے ہو رہے ہیں کچھ شاید ڈیفنس کے حوالے سے بھی ہوں گے لیکن اس کو جس طرح سے اس کے آپٹیکس ہیں کہ جس انداز میں ویلکم کیا گیا جتنا بڑا یہ وفد آیا ہے جس شاہانہ انداز میں ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ شاید چیزیں کچھ بڑھ کر ہیں جو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں اس سے بھی وہ کیا ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہے اگر ہے ساتھ دیکھیں گے کہ اس کو ہمارے ہمسائی ممالک کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اگر گوادر بندرگاہ میں پر یسی پیک کا حصہ بننے جا رہا ہے سعودی عرب تو اس کو ایران کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس کو متحدہ عرب امارات کس طرح سے دیکھ رہا ہے ہمارے دیگر ہمسائیوں کی نظر میں وہ کس طرح سے ہے پھر ذرا کچھ پولٹیکلی بھی دیکھیں گے کہ ہماری جو آپوزیشن کی ساتھ جماعتیں ہیں وہ ناراض ہیں اور ناراضی کسی حد تک درست بھی لگتی ہے کہ انہیں آج کسی بھی تقریب میں بلایا نہیں گیا عام طور پیسہ نہیں ہوتا آپوزیشن کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کیوں حکومت نے فیصلہ کیا حکومت نے جس وجہ سے فیصلہ کیا کیا وہ عذر قابل قبول ہے حکومت کا وہ نکتہ مانا جا سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں جس پر ہم گفتگو کریں گے بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب تشریف کرتے ہیں گل صاحب خوش آمدید آپ کو اوریا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور افتغار احمد صاحب میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں گل صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ شامل قریش صاحب کہتے ہیں کوئی خفیہ شرائط نہیں ہے کوئی خفیہ معاہدہ نہیں ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے وہی ہے کیا آپ اس پر بلیو کرتے ہیں کہ جو سامنے دکھائی دے رہا ہے وہی ہے اور محض اسی وجہ سے اتنا بڑا پروٹوکل دیا جاتا ہے دیکھیں اس میں خفیہ شرائط کی ہمیں شاید اس وجہ سے شک ہوتا ہے کہ گزشتہ حکومت میں جس طرح چائنہ پاکستان ایکنامک کاریڈور پہ تنازع شروع ہوا اور اس میں بعد میں پتہ چلے کہ جو لانگ ٹرم پلان ہے اس کی کئی شرائط خفیہ رکھی گئی پارلیمنٹ سے اور پاکستانیوں سے تو شاید اس وجہ سے یہ شکوش و بھات پیدا ہوتے ہیں لیکن امید یہ کرنی چاہیے کہ موجودہ حکومت نے سبق سیکھا ہوگا گزشتہ حکومت پہ جس انداز میں تنقید ہوئی اور جو بھی معاملات ہوں گے اس کو کم از کم پارلیمنٹ کے سامنے ضرور رکھیں گے کیونکہ اگر تو واقعی اس دورے کا مقصد اور عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کا مقصد ہے پاکستان کے طویل المائیاد مفادات کا تحفظ کرنا اور پاکستان کو ترقی سے ہم کنار کرنا تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چھپانے والی بات ہے اور ویسے بھی اگر صرف ایک آئل ریفائنڈری ہی کا اگر یہاں پہ معایدہ ہو جاتا ہے اس پہ عمل درامت ہوتا ہے میں خیال ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے خاص طور پر بلوجستان کے عوام کے لیے وہ بہت بڑا توفہ ہوگا صرف وہی ایک سات ارہم ڈالر سالانہ اس میں بچت ہوگی تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں بس یہ دعا کرنے چاہیے کہ معایدے اگر ہوتے ہیں تو ان پہ عمل درامت بھی ہو اور وہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو افسر شاہی ہے اس کے سرخ فیتے کی نظر نہ ہو اوریا صاحب آپ کی رائے ہیں اس میں سب سے پہلے میں چاروں کے اس تاثر کو جو کچھ حلقوں کی جانس پہ دیا گیا کہ بھی خفیہ کیا ہے یا پاکستان کو اگر یہ سب چیزیں سعودیہ کی طرف سے مل رہی ہیں تو خود فواہ چودی صاحب کہہ چکے ہیں کہ there is no free lunch in the world تو کیا پاکستان جواب میں کیا دے رہا ہے اوریا صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے فواہ چودی صاحب کا ایک چھوڑا سا کلپ سنوا بھی دیتا ہوں کہ وہ کس طرح سے کہہ رہے تھے کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام میں آج ٹی وی کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کیا کہا سن لیجیے پھر میں آپ سے جواب دیتے ہیں کہتے ہیں there are no free lunches دیکھو جو بھی دنیا ہے دنیا مطلب کی ہے اور اس میں ہر جو ملک ہے کسی کے اوپر کوئی احسان تو نہیں کرے گا سو نہ وہ ہم پہ احسان کریں گے نہ ہم ان پہ احسان کریں گے جی اوریا صاحب ایک بات سن لیجیے ہیں اس کی وجہ لیا ہے کہ سعودی عرص ہے یہ اس کو اس کا بات کا انبتاہ ہے کہ ازل اینڈا سوڈا فات ازل اینڈا سوڈا سوڈا سان ہوں اور اس بہت میں جس وقت سب کسید ہوں وہ ایک پروگرام کرنے والا گے ایک پروگرام میرے کا particulate امریکہ پروگرام میرے کے ساتھ اپنے اولی کے ساتھ ایک پروگرام کرنے والا وہ ساتھ اس پروگرام لیجیے موسیقی 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 اقتصادیات سے گزر رہے ہیں اس سے ہم بچ پائیں تو اس لئے ہم اس قسم کا استقبال کر رہے ہیں اور اتنی خوشی کا ظاہر کر رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ پاکستانی وہاں پہ ملازمت کرتے ہیں پندہ سورہ راکھ تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی ان کو ایسے سہولتے نہیں ہیں ایکسٹرارنری جو کوئی جو دوسرے ملکوں کو دی گئی ہیں اور ہمیں خاص طور پہ نہیں دی گئی ہیں ہمیں خاص طور پہ دی گئی ہیں وہاں پہ پاکستانی عام سٹیزن کی طور پہ ٹیٹ ہوتا ہے اور ان کی گردنیں بھی ویسے کاٹی جاتی ہیں جیسے دوسروں کی کاٹی جاتی ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں نے تو شاہ فیصل صاحب کو بھی دیکھا ہے پاکستان میں آتے ہوئے اسلامی کانفرنس میں تو یہ شاہ فیصل صاحب سے تو بڑے نام نہیں ہو سکتا ریفائنری کی بات کرے یہ امتیاز گلنے بڑے اچھی بات ہے اگر ریفائنری وہاں پہ لگے اور بلوچس کو وہاں پہ نوکریاں ملیں لیکن کیا بلوچسان کی حکومت تیار ہے کیا انہوں نے اس کی تیاری کیا ہے کہ ریفائنری کو چلانے کے لیے مقامی مین پاور کو ٹرین کیا ہے یہ نہیں کیا پھر یہ بہت خوفناک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ اگر وہاں پہ ریفائنری بنتی ہے اور مقامی اگر مین پاور ٹرین نہیں ہے تو صاحب زیادہ کے دوسرے شہروں سے لوگ جائیں گے تو وہاں پہ پہلے ایک بیشلری ہے حادر ہے اگر یہاں پہ باہر سے روگلا کے رکھے جائیں گے تو یہاں کی ڈیموگرافک چیہ جائے گی اس پہ ان کی بہت سنجیدہ ریزرویشن ہے تو وہ ہمیں بھوکتنا ہوگا وہ سعودی عرب کو نہیں بھوکتنا ہوگا اور یہ بلکو ریزرویشن ہیں دیکھو یہ ہر معاملے کو سنجیدگی سے ہمیں لینا چاہیے صرف یہ نہیں کہ پیسہ آ رہا ہے تو ہم نارچن شروع کر دیں گے جی پیسہ آ رہا ہے اب بکھنے کہ کئی اس پیسے کے ساتھ ایران کے معاملات میں جو ہمارا رویہ ہے اس میں تو کوئی تبیلی تو نہیں آئے گی کیونکہ اس خطے کے اندر یہ جب بھی پیسہ آیا ہے اس کے ساتھ شرائط بھی آئی ہے امریکہ نے جو آپ کی مدد کی ہے سیٹو سیٹو کے دور میں اس کا اپنے بھکتان بھکتا ہے کہ جب آپ نے روس کے خلاف جنگ میں آپ نے امریکہ کے فرنٹ بینڈ کے طور پر افغانستان میں ایک جنگ لڑی جس کے خمیازہ آج تک ہم بھکت رہے ہیں اور بہت ساری شکلوں میں بھکت رہے ہیں ایک تسادی طور پر بھی ہم بھکت رہے ہیں لاکھوں ہم غیر ملکی اپنے پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں ابھی تک وہ مسئلہ تیہ نہیں ہو رہا وہ مسئلہ علجتا جا رہا ہے ابھی جو آج یہ جو وزٹ ہو رہا ہے اس میں غالب نہیں خیال تھا کہ طالبان کا وفد آئے گا اس نے غالب نہیں انکار کر دیا ہے تو ان سارے مسائل کو سامعے رکھ کے ہمیں بات کرنے چاہیے ہمارے دوست ہیں سعودی وہ ایک انتہائی متبرک مقام سے آتے ہیں ہم ان کا اترام کرتے ہیں لیکن جیسا اس نے کہا فواد نے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ملکی مفادات سب سے اہم ہوتے ہیں اترام سے بھی اس لئے نہیں کرتے کہ وہ کچھ لے کر آتے ہیں ہمارا علی نہیں میں نہیں میں نہیں ایڈنٹ اگری ایم نوٹ ایگر ایم نوٹ ایگر اف ڈیٹ پرسن کہ ہار آنے والا جو میرے ہاتھ میں ایتھیلی میں پیسے رکھ جائے میں اس کی تعریف شروع کر دوں اور ڈھنٹورہ پیٹنا شروع کر دوں یہ ہم نے کر کے دیکھ لیا امریکہ کے ساتھ آپ نے کیا ملا امریکہ میں آپ کو سوائے جو کوئلوں کی دلالی میں آپ کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کا حالت یہ ہے کہ آپ کے بارے میں آج بھی امریکہ میں بیٹھ کے یہ سوچا جا رہا ہے کہ آپ کو پس سنسنس لگا دی جائیں آپ سے رہتے ہیں چھین لی جائیں جو وعدے آپ سے کیے گئے ان کو ختم کر دیا جائے یہ ایسا نہیں ہو سکتا سعودی عرب اس پورے خطے کے اندر اپنے آپ کو شامل کر وہ خود سعودیہ میں ایک تبدیلی کا احساس کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید تھوڑے سے لبرل ہونا چاہتے ہیں یہ ساری چیزوں کو مدل رکھنا ہے لیکن میرے لئے ایران بھی اتنا اہم ہے جتنا سعودی عرب میرے لئے قطر بھی اتنا اہم ہے جتنا سعودی عرب میرے لئے یمن بھی اتنا اہم ہے جتنا سعودی عرب کیونکہ میرے کونسیچویشن میں لکھا ہے کہ جو میری دوستیاں ہیں فارن افیر کی وہ زیادہ تر اسلامی ممالک سے ہوں گی تو مجھے کسی کی پروکسی وار نہیں لڑنی کیونکہ ایک پروکسی وار میں گھر چکھوں ایران کا اپنے افتخار صاحب ذکر کیا ایران کے حوالے سے میں امتیاز گل صاحب جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ ایران سی پیک میں اگر سعودی عرب کی شمولیت ہو رہی ہے تو ایران اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہوگا کیونکہ ایک طرف اس کی چاہ بہار بندرگاہ بھی ہے دوسرا سعودی عرب کی ظاہر ہے اپنی اکانومی کو ڈائیورسی فائے کر رہے ہیں آئل کے علاوہ اور جگہوں پر وہ انویسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی وہ انویسٹ کر رہے ہیں اور ٹکنالوجی میں انویسٹ کر رہے ہیں مختلف کنٹریز میں تو آپ کے خال میں اس پوری شمولیت کو سعودی عرب کی پاکستان میں اور خاص طور پر گھوادر میں ایران کیسے دیکھ رہا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ تاثر درست کرنا چاہیے کہ بین الاقبامی تعلقات دو طرفہ یا سی طرفہ یا قصیر الملکی تعلقات کوئی جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتے مذہبی عقیدہ کی بنیاد پر نہیں ہوتے مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ مفادات سیاسی بھی ہو سکتے ہیں وہ مفادات معاشی بھی ہو سکتے ہیں چین نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے سی پیک کی صورت میں ان کے اپنے بھی بنیادی اقتصادی مفادات ہیں انہیں ایک انرجی کوریڈور چاہیے تھا انہوں نے اپنی انویسمنٹ اور اپنی پروڈکشن سمندر کے قریب کرنی ہے تاکہ یہی سے وہ سامان تیار کر کے پیک کر کے جہازوں پر لات کے ایفریقہ میڈل ایس اور یورپ بھیجوا دیں تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے قومی مفاد کو دیکھا کہ ہمیں اپنا ہمارا مفاد کس میں مضمر ہے تو وہ ہو سکتا ہے چار پانچ چھ پرسنٹ ان کی جو پروڈکشن ہے وہ گوادر ایکنومک زون کے ذریعے ہو اور پھر وہاں سے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں دوسرا پاکستان نے اپنا مفاد اس وقت جنہوں نے معایدے کیے انہوں نے نہیں دیکھا میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے ایک برا بارگین کیا چین کا اس میں قصور نہیں ہے ہمارے اپنے 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 قصور تھا کہ انہوں نے مذاکرات کے دوران شرائط کوئی نہیں رکھی جو کچھ وہاں سے آفر کیا گیا وہ انہوں نے قبول کیا رزاق دعوت صاحب نے جب کی تھی تو سب ان کے درپیہ ہو گئے تھے کہ یہ آپ اسی پیک کے خلاف بات کر رہے ہیں اس لیے کہ اس میں شاید ان کے اپنے بھی کوئی مفادات تھے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہمیں ان باتوں سے میرا خیال ہے آگے جانا چاہیے اور بنیادی بات یہ تھی وہ عمران خان نے یا جس کسی نے بھی کہا کہ یہ کیسکیوڈ اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کے حق میں نہیں تھے یہ چیز وہ اب ہو گئی ایران بھی جو کرے گا اپنے مفاد میں کرے گا امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے حوالے سے ایک ہفتے کے اندر اندر اپنا موقف بدل کے پاکستان سے کہا کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ہماری مدد کریں اس کو کسی نے یو ٹرن نہیں کہا کیوں صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے مفاد میں ہے تو بنیادی طور پہ پاکستان کو وہ کام کرنا چاہیے جس کی وہ حیثیت رکھتا ہے وہ کام کرنا چاہیے جس سے اس کو طویل المعایت فائدہ ہوگا طویل المعایت نکتہ نظر سے پاکستان کو ہمیشہ مالی امداد سعودی عرب نے فراہم کی ہے ایران نے نہیں کی ہے ایرانی اب ایک مسائل رکھتے ہیں یورپ کے ساتھ خاص اور پہ امریکہ کے ساتھ زیر عطاب ہیں وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہی کام کریں جو ان کی خواہش ہو اس کو کہتے ہیں ایکو چیمبر کہ جو بات وہ کرے ان کو کانوں میں وہی چیز پڑھنی چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا حقیقت ہے کہ یہاں پہ پچھتر چھتر فیصد کمز کام آبادی سنی مسلم ہے حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب بھی ایک سنی مسلمان ملک ہے تو جھکاؤ لا محالہ خاص طور پر اقتصادی نکتہ نظر سے اسی طرف ہوگا جہاں پاکستان کے دو اشاریہ پانچ پچیس لاکھ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں پانچ کم از کم پانچ عرب ڈالر ہمیں وہاں سے آتا ہے اور تیل ابھی پھر جو پیکج بغیرہ ایران تو ہمیں کوئی پیکج نہیں دے سکتا ایک آئل ریفائنڈی کا مسئلہ ہے دس سال سے ابھی تک نہیں ہو سکا ہے پائپ لائن بھی وہ بنا رہے تھے پارس کے فیلڈ سے وہ اس لیے کہ اس پائپ لائن کو جانا تھا انڈیا بنظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں یہ منصوبہ سامنے آیا تھا اور اس لیے آئی پی آئی اس کو کہتے ہیں کہ ایران پاکستان انڈیا تو اس میں ہمیں پاکستانی عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر ملک اپنے قومی مفاد کے مطابق فیس لے کرتا ہے اور یہ آپ کے پاس جاتا ہوں ایک مختصر بریک لے لیتا ہے بریک کے بعد وہاں پس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اوریا صاحب بریک پر جانے سے پہلے ایران کی بات ہو رہی تھی کہ ایران اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے سعودی عرب کی سی پیک میں شمولیت کو کیونکہ ظاہر ہے ان کے چابہار کے حوالے سے بھی کچھ ریزرویشن گوادر کے حوالے سے پہلے سے تھی یا اس کو کوئی خاص خوشی سے نہیں دیکھتا وہ اس کو تو آپ کے خیال میں اس دورے کو یا پاکستان کے سعودی عرب سے بڑھتے تعلقات کو ایران کیسے دیکھ رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے جو بات آپ نے کی تھی میں پورا دیکھیں سعودی عرب کو یہاں آنے کی کنوں ضرورت محسوس ہوئی یا ہمیں سعودی عرب کی کنوں ضرورت محسوس ہوئی یہ ایک میوچل قسم کی صورتحال ہے سعودی عرب کوئی اکانومی کے بارے میں یہ آپ ساتھ سے مکمل طور پر بہرہ ہوتا جا رہا ہے کہ پندہ سال کے بعد سعودی عرب کی اکانومی جہاں وہ آئل پر اوپر ڈیپنڈنٹ نہیں رہے گی اب اس وقت آپ دیکھیں روس جو ہے سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری بن چکا ہوا ہے اگلے دو سال کے اندر امریکہ روس سے بھی زیادہ تیل پیدا کرنا شروع کرتے گا اور ٹیکسس کے جو ورجن وہ ہیں وہ اپنا ابھی بھی وہیں پڑھے ہوں گے شیل آئل نے ان کو بہت زیادہ بدل دیا تو امریکہ کا جب انسان سعودی عرب پہ ختم ہوگا تو سعودی عرب کی سیکورٹی بھی رسک پہ آ جائے گی سعودی عرب کی معاشد بھی رسک پہ آ گئے جی آرامکو کہیں اور چلے جائے گی تو اس طرح کی صورتحال کے اندر ان کو چاہیے جائے کہ بچہوں کو جتنا پیسہ ہے اس کو انویسٹ کریں آپ کے پاس پانچ ایک کروڑ پہ آچانک آ جائے آپ دس لوگوں سے مجھنا کریں گے جار میں کدھر انویسٹ کروں دیکھو کہ اس کے لئے انویسٹمنٹ کے لئے آپ کو چاہیے چیپ لیبر چاہیے ہوتی ہے ماحول چاہیے ہوتا ہے اور دوسری بات چاہیے کہ ایکسیبیلٹی کہاں آپ مارکٹ میں آگے اس کو دے سکتے ہیں سعودی عرب کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گوادر کے اندر وہ ایک آئیل ریپائنٹزی اگر لگاتے ہیں تو وہ پورے کا پورا ایران کی تھنکی سے باہر ہو جاتے ہیں ایران نے جو چاہ بار کی پندر کا سعودی عرب کی مجبوری ہیں سعودی عرب آپ کی مجبوری نہیں ہے اس انویسٹمنٹ کے معاملے کے اندر تو اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب باقی ایک بات ہے ایران کے مقالے میں بہت ٹرسٹیٹ مینڈ ہیں آپ اندارہ کے نائنٹین سوٹی پائیب میں شاہ فیصل نے دورہ کیا تھا پھر شکس میں کیا تھا پھر اس کے بعد جو سیوٹی فور میں جو کیا ہے اس کے بعد آپ اندارہ کریں کس نیول کی ریلیشنشپ تھا کہ دنیا کا وہ واحد ملک تھا جسے بنگلہ دیش کو سکھ تک تصریم نہیں گیا جب تک پاکستان نے تصریم نہیں کر لیا حالت یہ تھی کہ بنگلہ دیش کے حاجیوں کا جہاز وہاں گیا تھا اور انہوں نے اس کو انٹر نہیں ہونے دیا تھا کہ بنگلہ دیش کا جھنڈے سے ہم جہازیوں کو نہیں آنے دیں گے جب تک آپ پاکستان کا جنڈہ نہیں رہا تھے تو اس طرح کے ریلیشنشپ بھی رہے ہیں سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ اور مفادات کے ساتھ سے بھی وہ چلتے ہیں اب ایران کا جہاں تک مکنہ ہے ایران کو آپ نے گزشتہ پیس پندرہ پیس سال سے بہت دور کر دیا یمن کا بھی معاملہ جائے وہ تو امریکہ نے شروع کیا تھا اوبامہ نے جسے تک وہاں پر اپنے الکائدہ کے مقالے میں اپنا اصلہ وہاں پہنچایا ہے اور وہاں کہا ہے کہ ہم یہ کہ جائیں گے اور اس کے بعد جب وہ نکلے ہیں تو سارا ہوسیوں کے ہاتھ میں آگیا اور ہوسی جو ہیں وہ انہوں نے وہاں سے سنا کے علاقے پہ قبضہ کر لیا اس کے بعد وہاں سے ایران آگیا اور یہ چیز وہ امریکہ خود چاہتا ہے کہ اس کی جو سعودی عرب جو ہے اس کو انڈرڈورس رکھا جائے انڈرڈیٹ رکھا جائے داکہ اس سے پیسہ لیا جائے تو پاکستان سعودی عرب کی بھی مجبوری ہے اور سعودی عرب پاکستان کی بھی مجبوری ہے اس کو بائی لیٹرل لیول پہ دیکھنا چاہیے اور اسی کو اسی سطح پہ عزت و توقیر کے ساتھ حل کرنا چاہیے ٹھیک ہے بلکو صحیح ہے یہ جو معاشی اور دفاعی فائدے ہیں پاکستان کے یا سعودی عرب کے اس سے قطع نظر اس دورے کی ایک صفارتی بھی افتخار سا بڑی اہمیت ہے ظاہر ہے اس کو امریکہ بھی خاص انداز میں دیکھ رہا ہوگا انڈیا بھی خاص انداز میں دیکھ رہا ہے کہ ایک طالبان کے ایک وفد نے بھی ملاقات کرنے کا امکان تھا کہ وہ بھی محمد بن سلمان سے ایک ملاقات کریں تو اس کے ایک صفارتی اہمیت بھی ہے اس پوائنٹ اف یو سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اوریا نے بہت تفصیلا اس ساری بات کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور ان کا ایک نکتہ نگاہ ہے میں اسے اخلاف نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن میرا موقع وہی ہے جو پہلے میں نے ارز کیا کہ میں کوئی بھی ایسا موائدہ کسی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں جو بعد میں میری ببسی کی تحریر بن جائے اور میں اسی طرقے سے مشکلات میں پھنچ جاؤں جیسے میں نے روس کے معاملے میں ایک موائدہ کیا کہ ہم مسلم امہ کے ساتھ کھڑے ہیں مسلم امہ کے ملک میں کافر آ رہے ہیں ان کافروں کو موارنہ ہمارے لیے لازمی ہے ہم نے وہ کافر تو مار دی ہے لیکن ان کافروں کے موارنے کے بعد ہمارا جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں کسی بھی خطے میں میرے دوست امتیاز نے بڑے آرام سے ایک بات کہا دی کہ سعودی عرب میں اتنے فیصد سننی بستے ہیں یہ تو بریادی اختلاف شروع ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ بسنے والے جو ہے کیا وہ پاکستان کے جو اکثریت ہے ویسے ہیں یا پاکستان میں بھی ان کی اکثریت نہیں ہے تو میں نے کسی بھی ایسی نئی کھیل میں پڑھنے کو تیار اور جو بھی دیکھیں ایک زمانے میں قطر اور سعودی عرب کے درمیان جو اختلافات پیادہ ہوئے پاکستان نے بڑے متعات انداز میں اپنے آپ کو صدور رکھا اور یمن کے معاملے میں بھی ایسا ہوا اور خود عراق کے معاملے میں جب ہمارے پہ دباؤ تھا کہ ہم افواج دے ہم نے نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی قسم کی بھی ریفائنیز لگا لینی چاہیے اب چائنا کا جو رول ہے ابتعاز نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پوٹ کیا کہ وہ اتنے دور سے چکر لگا کہ جو دنیا کی مارکٹ میں جائیں گے تو وہ شارٹ کٹ ان کو مل رہا ہے وہاں پہ ایک گلتی کا احساس ہوا ہے کہ ہم نے کیا تیع کیا ہے کیا ہم رادہ داری کے پیسے لیں گے نہیں لیں گے جو یہ ساری کی سارے انویسمنٹ وہ یہاں پہ کر رہا ہے اس انویسمنٹ کو ریپے کیسے کیا جائے گا کیا انویسمنٹ کے بارے میں ہم نے کوئی تیع کیا ہے کہ اگر ہم اس کو ریپے نہیں کر سکتے تو اس کے نتائج کیا رکھ لیں گے کیونکہ چائنا کی جو صورتحال افریقہ میں رہی ہے اور سر لنکا میں رہی ہے وہ اتنی اس کے نتائج اتنے اچھے نہیں ہیں وہاں پہ یہ فائدہ اٹھا رہا ہے چائنا اپنا اپنی اس پوزیشن کا تو میں چائنا کے بارے میں بھی یہی رہ رکھتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی مہدہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کیونکہ مہدہ دو حکومتوں کے درمیان نہیں ہے کہ پانچ سال کے ایک حکومت ہے اور آج وہ آ رہے ہیں سلطان آ رہے ہیں کل سلطان کے جئے کوئی اور ہو دو ممالک اور دو نیشنز کے درمیان امران کی جگہ کوئی اور ہو تو ممالک کے دران ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو امران کی کام ابھی کہہ سکتے ہیں کہ امران پچھتے دنوں کافی جا رہا ہے درملک جا رہا ہے کہ مجودہ جو اقتصادی بران ہے پاکستان کا اس سے وہ نکلے لیکن یہ نہ ہو کہ اس اقتصادی بران سے نکل کے ہم ایک اور نئے اقتصادی بران میں فرز جائیں جیسے آئی پی پیز کا ایک ہم نے معایدہ کر لیا اور اس کے ایسے بران میں پھنسے کہ اس کے پیسے دینے کے لیے ہم آج تک کرزہ در کرزہ لے رہے ہیں تو ان معاملات پر بھی غور کرنے چاہیے باقی دوستیں ہمارے بلکہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اس کو آپ امران کی کامیابی آپ نے کہا کہ یہ امران کی کامیابی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مگر اس میں ایک اور طرف ہماری توجہ خود نوازشی صاحب نے دلائی تھی وہ کہتے کہ جس کو آپ امتیاز صاحب انہوں نے کہا کہ جس کو آپ امران خان کی کامیابی سمجھ رہے ہیں یہ دراصل میری کامیابی کیونکہ میں نے اس کو انیشیئٹ کیا تھا اور اب یہ آکر میچور ہوا ہے تو اب جس کی بھی گورنمنٹ ہوتی یہ ہونا ہی تھا تو یہ امران خان کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے دیکھیں پاکستان کی بدقسمت یہ کہ ہم شخصیات کے چکر میں پھز گئے ہیں اور شخصیات جو ہیں ان کی توجہ اپنی سے علاوہ کئی اور جاتی نہیں ہیں اب بہت ساری ایسے کام تھے جو نوازشریف صاحب نے آکے فیتے کاٹے اپنے دورے حکومت میں یا شعب آس شریف صاحب نے جو کہ شروع ہوئے تھے پچھلی حکومت میں جیسے چودری پرویز علاہی کہتے ہیں یا اور پرویز مشرف کا بھی کہتے ہیں تو اس سے ہماری ذہنی پستگی کہلیں یا ذہنی سطح کا بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک غیر ضروری بحث میں پھنسے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ ایسے اور یہ وہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کو پاکستان میں اپنے شہر میں کوئی ہسپتال کا کمرہ ہی نہیں پسند آ رہا تو ان کو تھوڑا سا اعتیاد کرنی چاہیے اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اگر یہ معاہدے ہو جاتے ہیں پاکستان کا فائدہ ہوگا پاکستان کا اس میں فائدہ ہو جائے اس میں میں کوئی بات کہنا چاہ رہا تھا بھی بلکل میرے ذہن سے نکل گئی ہے ہاں جو چائنہ اقتصادی رہداری کے حوالے سے اور گوادر کے حوالے سے میرا ایک پاکستانی کے طور پہ چین کے ہم بہت متشکر ہیں انہوں نے بڑے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا لیکن میں گلا اپنے لوگوں سے کروں گا کہ ہم نے گوادر کا جو ایک اقتصادی زون ہے خصوصی اقتصادی زون وہ ہم نے تیتالیس سال کی لیز پہ دیا ہے اور تیتالیس سال ٹیکس فری ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس میں چین سے خام مال آئے گا اس پہ کسٹم ڈیوٹی کوئی نہیں ہوگی وہاں پہ مال تیار ہوگا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا وہی پہ مال تیار ہوکے پیک ہوکے جہازوں میں لات کے چلا جائے گا تو اس میں دیکھیں پاکستان کیا ملے گا چند ہزار نوکریم جو وہاں اس علاقے کے لوگ ہیں اس کے نتیجے میں ہماری فضاء خراب ہو چکی ہوگی ہمارے پانی کے وسائل آلودہ ہو چکے ہوں گے کم ہو چکے ہوں گے بجلی یہاں کی ہوگی تو اس میں میں یہ سوچتے رہتا ہوں کہ چین کو اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ آپ ٹوٹل ٹیکس فری نہ کریں کچھ ہمیں مالی فائدہ بھی تو کیونکہ اب تک اگر یہ 22 بلین ڈالر کی جو چین نے سرمیہ کاری کی ہے آج کسی ایکانومیس نے اچھا یہ سوال اٹھایا کہ اگر واقعیتاً یہ سرمیہ کاری ہوتی صحیح تو پھر آج ہماری یہ معیشت جو ہے اتنے گونہ کو مشکلات سے کیوں دوشار ہوتی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انفرسٹرکچر پہ ہائی ویس پہ موٹر ویس پہ زور دیا کیونکہ اس میں آپ کو اپنے پولٹیکل فائدہ بھی ہے پولٹیکل بھی ہے کمیشنز بھی اس میں برائے راست مل جاتے ہیں ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں یہاں پر بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر مزید گفتو کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اوریا صاحب اگر آپ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں کہ چائنا کو ہم نے چھوٹ دی ہے راہداری میں یا ٹیکس میں تو اور باقی ممالک کو جو اس کا سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کو نہیں دی تو ان کے پاس بھی ایک آپشن ہے کہ وہ اگر یہ چھوٹ اویل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ریایت لینا چاہتے ہیں تو وہ وایا چائنا اپنا روٹ بنا لیں یا اس کے ذریعے سے اپنا مقصد حاصل کر لیں تو ان کو بھی یہی چھوٹ حاصل ہو جائے گی جو ہم نے چائنا کو دے رکھی ہے تو پاکستان کا تو آلٹی میٹلی اس میں پھر نقصان ہو رہا ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف راداری سے کوئی ملک آج تک ترقی نہیں کیا دنیا کی جو سب سے بڑی راداری ہے نا اب تک کی وہ نیرے سویز ہے آٹھ ارب ڈالر سال کا وہ کماتی ہے کیا مصر کی گرمت دور ہو گئی ہے مصر تمہیں پر کھڑا ہے مصر کی ایکانومی کیا دنیا کی بہت بڑی گلورنگ گلورنگ ایکانومی بن گئی ہے بہت بڑی گلورنگ ایکانومی بن گئی ہے دوسری بڑی راداری جہاں وہ پنامہ کی ہے جس نے نیوی آک اور کلیپورنیا کو ملایا تھا ٹو ٹو ٹری بلین ڈالر کماتی ہے کہ وہ اس پہ کولمبیا سے لہذا بھی ہو گیا چھوٹا سا ملک بھی بن گیا اس وقت غرپت بیماری ہوئی چکار ہے سب سے بڑے ملیریا کے مچھے جہاں وہ پنامہ میں پائے جاتے ہیں اور دوسرے نوحہ شیف صاحب کے ایک کا کاغذات پائے جاتے ہیں اور اور تو کچھ میں پائے جاتے ہیں ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ترقی کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں ایک عجیب و غزیب قسم کی یہاں پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ جی ایک تو فورن مٹینسز ہمارے ہاں بہت آپ اندازہ کریں ایک لیبنان ایک ملک ہے جہاں چالیس لاکھ لوگ رہتے ہیں لیکن ان کی ایک کروڑ بیس لاکھ کی عبادی ملک سے باہر ہے بیس ارب ڈالر وہ بھیجنے ہیں ارسار ریمٹینسز فورن جو جیسے کو کہتے ہیں ہماری بہت بڑے ایسٹ ہیں لیکن کیا لیبنان سے اوریسے میرا ایک سوال ہے افتخار صاحب کچھ افتخار صاحب کچھ شاید ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اختلاف میں ختم کر لوں پھر افتخار صاحب بالکو ایڈ کرتے ہیں بات سے بہت ٹھیک تھی جس وقت یہ کرزوں کا توفان آتا ہے تو یہ سامیشہ ہوتا ہے اس اطلاع کے انفرسٹرچل کرزیں دیے جاتے ہیں موٹر وے بنا لو موٹر وے پر تمہاری سنت میں چلیں گی تمہاری تمہارا مال بکے گا تمہارا یہ ہو گا اوہ بھائی فیکٹریاں ہوں گی تو موٹر وے پر مال چلے گا آپ کے گریڈنگ اور آپ کی ویکسنگ اور آپ کی پیکنگ تو ہے نہیں آپ کی اس کے اندر ازوی چلچے کی آپ کا مالٹا دور لوکل مارکنٹ میں رہے گا آپ کی اس سے نہیں چلے گا آخر میں ہوتا جائے کہ کرزے کے ساتھ ہوتا جائے کہ یہ مکسی بھی موٹر وے رہ جاتی ہے اور کرزہ باقی رہ جاتا ہے وہ جو پرکن نے کہا ہے کنفیشنز آف ایسام اکیٹمین اس کو جا کے دیکھیں تو کیا کیا ہے ان لوگوں نے اسی انفرسکٹر کرزے کے ساتھ تو اس کا لمبی کہانی ہے لیکن اسے مسجل ہے کہ ایکانومی کے اندر اگر سعودی عرب یہاں انویسٹ کر رہا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی آئل پہلی دفعات کیاں ہو رہی ہے وہاں پر یہ آئل ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے جو میں فائنری کی جس میں نیپسلین باری بلٹ اپ کر کے آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کمرے میں نائنٹی پرسن پرڈکٹس ہیں وہ تیل سے بنتی ہیں یہ آپ کی ہر چیز جو آپ کی وائر جو ہے تیل سے بنی بھی آپ کا اجام بائک جا اس کی نیپسلین بیٹس ہے سب کچھ ہے یہ اس نے بڑی پیٹرو کمیگل اندرسٹی ایس کی ٹیکنالوجی صرف امریکہ اور چند ملکوں کے پاس ہے چین کے پاس بھی نہیں ہے ٹھیک آپ کو سہارا آپ کو لینا پڑے گا آپ مجھے بتا دیجئے چائنہ کے بعد بھی اتنی بڑی ریفائنڈری نہیں ہے آگے وہ نیپسلین پیس کر کے پیٹرو کمیگل کا اندرسٹ بھی نہیں ہے وہ انڈیا میں بجھ لگ رہی تھی وہ رکی ہوئی انہوں نے آپ کو بہت زیادہ میند کرنے پڑے گی اگر آپ نے واقعی نکلنے اکرام میں آگے گی جی اب افتغار صاحب کا پوائنٹ افتغار صاحب ایک کرنا ریفائنڈری بھی ایک لگی ہوئی ہے یہاں پہ پاکستان میں کافی عرصی پرانی ریفائنڈری ہی ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے مجھے بتائیں کہ اگر آپ رہ داری سے پیشن نہیں لیں گے تو پھر آپ نے کانٹریکٹ کیا کیا صرف تیتالیس سال کے لیے ایک بندرگاہ دے دی ہے آپ نے مجھے سوال کا جواب چاہیے اوریا صاحب دیکھیں پہلی بات پہ ہے کہ ریفائنڈری میں اور اس کے ساتھ پیٹرو کامیکل انڈسٹی میں بہت بڑا پرک ہوتا ہے ریفائنڈری اس سے لگائی جاتی ہے وہ تو انہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں انہیں سر وہ میں مان گیا میں آپ کے سر میں آپ کی ساری بات مان گیا سر میں آپ کا سارا فلسفہ مان گیا کہ وہ ریفائنڈری بہت پیسہ دے گی اوہو میں میں نے مان لیا میں مان لیا لیکن جو میری سڑکیں ہیں جہاں سے گزر کے جائے گی اس پر ریفائنڈری میرا رائٹ بنتی ہے کیوں نہیں سویز میں سے جہا جاتے ہیں سویز میں سے جہا جاتے ہیں بغیر پسائے دی جاتے ہیں کیوں نہیں جو سویز میں سے جہا جوزر کے جاتے ہیں تو ہمیں ہمیں کیوں نہیں ہمیں کیوں نہیں رہ داری لیتے ہیں آٹھ بلین ڈالر بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنے رہ داری لیا ابھی تو فیلان آپ نے کیا ہوا ہے بطلب افتخان صاحب مجھے پر اپنے آپ نے جتنا جا رہ داری لیا یا نہیں لیا امریکہ سے تو نہیں لیا امریکہ سے نہیں لیتی اس کا علم کر کے ہم نے بات سنیں اس طرح کے اس کے معاملات میں ذرا تھوڑی بہت دلچسپی لیں مجھے آپ کے سعودی عرب سے محبت اور بھائی چاہرے کا بہت اصلاح ہے لیکن میں چائنہ کے میں چائنہ کے معنی میں بھی جانا چاہتا ہوں اور یہ جو سعودی عرب اتنا پیار و محبت سے ہمارے پاس آکے اندوستان جائے گا پرسوں اور وہاں پہ سارا کچھ ہم سے چار گناہ پیسہ وہاں پہ دیکھے آئے گا وہ پی جگہ لیکن دیکھیں میرے لیے چائنہ آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں تو چائنہ کا چمچہ رہا ہوں بچپن میں اور اس چائنہ کی ویسے میں گالی خطہ رہوں آپ سے کہ میں موضوع تو ان کا بیعہ لگاتا تھا لیکن اس کے ساتھ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو چائنہ سے ہمارا معاہدہ ہے اس میں اگر رہ داری کے پیسے ہمیں نہیں بھلنے تو انہیں معاہدہ کیا کیا اور یہ ایک اور نہیں لگاتا تھا یار تو چھوڑو میں یہ لمبی کہانی ہیں اس پہ نہیں بیعت کرتے تو اب سوال ہے کہ ہم جو معاہدے کرتے ہیں میں تو سمپل ایک بات کرتا ہوں معاہدے میرے ملک عوام کی بہتری کے لیے ہونے چاہیے ان معاہدوں سے میرے ملک عوام کی جو بیرزگاری ہے وہ کم ہو ان کے چیروں پر مسکرات آ جائے بس میں اتنا چاہتا ہوں چلیں سیئے میں آخری پانچ منٹ میں اب چارہ تھا ذرا پولٹیکلی تھوڑا سا اس کو دیکھیں آپوزیشن کے جو تحفظات ہموں کے صد تک درست ہیں میں آپ کو کچھ سلائٹس دکھانا چاہ رہا تھا پاکستان کو کیا ملا ہے اب تک سعودی عرب کے ساتھ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد اور کیا مل رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو تین عرب ڈالر نقد ملے تین سال تک کے لیے انہوں نے ہمارے رکھوائے پھر تین عرب ڈالر کا ادھار تیل مل گیا دس عرب ڈالر کی مفامت کی آداشتوں پر آپ اس دورے میں دستخط ہونے جا رہے ہیں پھر آئل ریفائنڈی جو لگنے جا رہی ہے اس سے اندازہ ہے کہ ساتھ عرب ڈالر سالانہ کی بچت ہوگی پاکستان کو پھر گوادر جو ہے وہ شاید ایسا ہونے سے گوادر جو ہے وہ خطے میں تیل صاف کرنے کا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا اور پاکستانیوں کی ویزا فیس میں جو ہے وہ کمی ہونے کا امکان ہے تو یہ تو ہے وہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب سے ملا ہے اور سعودی عرب کو جواب ہے پاکستان سے کیا مل رہا ہے اس میں شاید جو پہلے راؤنڈ میں خوب قیاس آ رہی ہیں نہیں کہ یمن معاملے میں سالسی کا معاملہ تھا وہ پاکستان نے کہا کہ ہم سالسی کریں گے پھر دفاع شعبے میں خصوصاً مزائل جو پروگرام ہے اس میں پاکستان کی معاملت جو ہے وہ سعودی عرب کو چاہیے ہوگی پھر پاکستان میں سرمایہ کر رہی اور پیسے کمانے کے مواقع سعودی عرب کو یہ بینفیٹ ہو سکتا ہے اور شاید جب عمران خان صاحب وہاں پر گئے تھے تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جمال خوش ہوگی کہ جیسے مترازم معاملات میں پاکستان کی احمایت سعودی عرب کو درکار ہے تو شاید وہ اب بھی درکار ہوگی تو یہ پاکستان سے سعودی عرب کو مل رہا ہے تو یہ آپ بیلنٹ شیٹ دے سکتے ہیں کہ کس کو کس سے کیا مل رہا ہے اب در آجائے انتیاز گل صاحب یہ آپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بڑا بڑی نائنصافی کیا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا یہاں جو عشائی ہو رہے ہیں فواز شاید صاحب کہتے ہیں کیسے بلائیں یہاں تو آپ جیل میں پروڈکشن آرڈر جاری میں یا آپ کے اوپر سنجیدہ جنوریت کے الزامات ہیں جیئیٹیز بنی ہوئی ہیں تو ہم ملزموں کو کیسے اتنے اہم شخصیات کے سامنے بٹھا دیں ملزموں کو پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کا چائمین تو بنا دیا ہے دوسری جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے بھی ممبر ان کو بنایا ہوا ہے اور ملزموں کو آپ نے جیل سے اٹھا کے ہسپتال بھی پہنچا دیا وی آئی پی روم بھی دے دی اس سے میرے خیال ہے ہمیں شخصیات میں سے اور ہماری اپوزیشن کو بھی اور پی ٹی آئی کے جو رہنمائیں ان کو بھی زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ حکومت میں ہیں اور میرے خیال ہے جو بھی اپوزیشن رہنمائیں تھے ان کو آپ ضرور بلائیں بھلے ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو اس کا ایک اور بھی کاؤنٹر آرگومنٹ اوریا صاحب یہ دیا گیا کہ سعودی عرب میں تو اپوزیشن اس طرح سے نہیں ہوتی کہ جی وہاں پر اپوزیشن لیڈرز کی اپوزیشن کے لوگوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی یہ ان کا سٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے اس سے یہاں پر اپوزیشن کے لوگ نہیں جائیں گے تو اس کو وہ سعودیس کوئی منڈ نہیں کریں گے یہ بہت غلط بات کیا ہے اپوزیشن کا بنیادی تک پر پریزنس چوہے وہ سریمونیل ہوتی ہے اپوزیشن کی پریزنس یہ ہے وہ سریمونیل ہوتی ہے انہوں نے چار کھانے کھانے ہوتے ہیں باقی باعدے میں نہ اپوزیشن لیڈر بیٹھتا ہے نہ کوئی اور بیٹھتا ہے وہ بیروکریٹ بیٹھتا ہے وہ کر کے ختم ہو جاتے ہیں یہ اتنی غلط بات کی ہے آپ چار کباب نہیں گلا سکتے اپنے اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں بٹھایا ہویا ہے پارلیمنٹ سے بھی نسال ہو پر سب کے پاس ہے وہ غلط بات کی ہے امران خان صاحب کو جس نے بھی مشوہ دیا غلط دیا ہے یہ اس میں ہمیشہ سے ہوتا ہے مجھے جانے شاہ فیصل جب آیا تھا پہلی دفعہ نانٹین پیوٹی فائی میں پاکستان کا ہر بندہ جزیمین اس سے جا کے ملنے آیا تھا یہاں تک ان کے ایک ستردے وہ بھی ملنے چلے گئے تھے ان کو افتخار صاحب آپ کی رائے بلکل میں اتفاق کرتا ہوں اور یہ ایک تھے اور میں اتفاق کرتا ہوں امتیاز سے یہ کچھ طریقہ نہیں ہو رہی ہے اور یہ کہنا کہ سعودی عرب میں بھائی سعودی عرب میں جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ پارلیمنٹ نہیں ہے وہاں پہ ون من ون ووٹ نہیں ہے ایسی بات تو نہ کرو تم پاکستان اور سعودی عرب میں خدا کے واسطے جو فرق ہے اس کو رہنے دو یہاں بادشاہت نہیں ہیں یہاں بھی جمہوریت ہے اور بادشاہت کے خواب جو دیکھے جا رہے ہیں وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے ماضی میں بھی کچھ لوگوں نے دیکھے تھے وہ بھی نکام دیکھے جا رہے ہیں ایسا نہ کرو یس بادشاہت یہ نا کہ آپ کہتے ہیں یہ ہم لوگوں کو نہیں پڑھتے اور مثال آپ دے رہے ہیں سعودی عرب کی صحیح ہے کہ کیا کریڈٹ شیئر نہیں کرنا چاہتی افتخار صاحب حکومت چاہ رہی ہے کہ جو چیزیں یہاں پر آئیں اس کا کسی سے کریڈٹ شیئر نہ کریں کیونکہ شاید انہیں یہ لگتا ہے ماف کیجئے گا میرے دوست میرے دوست ماف کرنا جس الزام کی بنیاد پر ان کو نہیں بلانا چاہتے اسی الزام کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے بہت سارے عرقین موجود ہیں تو پھر ان کو بھی کسی دعوت میں نہ بلائے جائے پھر ایک بیان جاری کر دیا جائے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ وہ تمام لوگ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں لیکن اگر ان پر مقدمات ہیں یا مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں یا ان پر انکواریاں چل رہی ہیں ساپ ساپ بات کریں جی اوریا صاحب جی میں بلکو بلکو ٹھیک ہے پہلے بھی میں نے کسی پاس پر ریٹارک کیا ہے کہ بنیادی طور پر کچھ جگہوں پر آپ کو اپوزیشن کی پریزنس اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے جس ٹو شو کیونکہ آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جمہوری ملک ہیں تو پھر آپ بتاؤ کہ آپ واقعی جمہوری ملک ہیں یا دوسری طور پر فیصلہ کر گو کہ آپ جمہوریت آپ کے نہیں ہیں دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جمہوریت کے بقیر زندہ ہیں چل بھی رہے ہیں بہترین طور پر آگے جل رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے چین ان میں ایک اگزمپل ہے اور بہت سارے ملک ہیں ویسے بھی اس کا تعلق سفارتی آداب سے ہوتا ہے جمہوریت یا عامریت سے نہیں ہوتا ہے اور نا لائٹر نوٹ کے ہی نمیدان خان صاحب کو یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ اگر شباش شیف کو ملوایا تو کوئی یہ ڈیل کی بات نہ کر لیں کیا ہمیں اٹھا کر لے جائے ان سے پہلے ہی ڈیل ہو رہی ہے تو اس میں ڈیل پہلے ہو رہی ہے ڈیل ہو چکی ہے بلکہ بلکہ ہو چکی ہے صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ اندازگل صاحب آپ کا اوریا مقبول جان صاحب اور افتخار احمد صاحب تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ